یا صاحب الزمان آجرک اللہ بی مصیبت جدک الحسن یا صاحب الزمان برادران ایمانی انسان جو اللہ کا ایک مخلوق ہے اللہ نے اس کو مختار بھی بنایا مجبور بھی بنایا اختیار آنکھوں پہ دیا ہے ہاتھوں پہ دیا ہے پہروں پہ دیا ہے ہم جس جس پہ چاہیں دیکھ سکتے ہیں جس جس پہ چاہیں نظر انداز کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ انسان مجبور بھی ہے انسان اپنے اختیار سے اپنی شکل اختیار نہیں کر سکتا کہ مجھے گورا ہونا ہے یا کالا ہونا ہے انسان اپنے اختیار سے ملک کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوں یا پاکستان میں پیدا ہوں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں ہم اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہو سکتے ہم اپنے اختیار سے ملک نہیں چون سکتے ہم اپنے اختیار سے چہرہ نہیں بنا سکتے ہم اپنے اختیار سے رنگ چوز نہیں کر سکتے نہ ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہماری موت کب ہے یہ ہمیں نہیں بنا لیکن امام کو سب کچھ بتا ہے غیبتِ صغرہ کے زمانے میں ایک صحابی ہوا گرتے تھے قاسم بن علا یہ دسویں امام کے صحابی تھے انہوں نے دسویں امام سے ملاقات کی گیارویں امام سے ملاقات کی اور ان کے وکیل رہے ہیں ان کی عمر ایک سو سترہ سال کی اسی سال کی عمر میں ان کی بینائی ختم ہوئی تھی تو ایک سو سترہ سال کی عمر جب قریب پہنچے ہیں تو امام کی طرف سے قاسد آیا قاسد نے علا کے خط دیا کیونکہ ان کی نگاہ بلکل ختم ہو چکی تھی ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی ان کی کہا کہ قاسد سکا تمہیں خط پڑھ گی سونا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے قاسم تمہارے آخری دن قریب آ گئے آج سے ٹھیک چالیس دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا لیکن انتقال سے سات دن پہلے تمہاری پوری بینائی واپس آ جائے گی تو جناب یہ سننا تھا قاسم بہت خوش ہو گئے کہ چلو میرا آخری وقت آ گیا میں اتنے دن زندہ رہ چکا اب زندگی مجھے جوہنا زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو قاسد سے کہا اور کچھ امام نے فرمایا کہ میں حق پہ مروں گا یا نہ حق پہ قاسد نے کہا کہ نہیں آپ حق پہ مریں گے تو بہت خوش ہو گئے اب یہ بات سب کے درمیان میں پھیلتی چلے گی بغداد میں لوگوں کو پتا چلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ کوئی موت کی پیشنگوئی کر دے اور چالیس دن کے بعد موت ہو گئی اور سات دن پہلے بینائی آ جائے تو ہم دیکھیں کہ بینائی آئی گی ہے وہی ہوا ٹھیک چالیس دن کے بعد ان کا انتقال ہوا انتقال سے سات دن پہلے بینائی واپس آ گئی جب چیف جسٹس کو پتا چلا تو چیف جسٹس نے بلوایا بلوا کے کہا کہ تمہاری بینائی واپس آ گئی کہا ہاں کہ میرے ہاتھ میں ایک انگوٹی ہے فیروزے کی اس پہ کیا تحریر ہے تو انہوں نے تحریر پڑھ کے سنا دی یہ بات پھیلی تو اتنے کافی لوگ شیعہ ہو گئے تو امام سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی اور امام سب کو دیکھ سکتے کہ کون کب تک زندہ رہ گا اور کب